اسلام علیکم تو ہائی گئیس کیسے آپ لوگ رہا گئے میں کار بیانیو ویڈیو کے ساتھ تو آج آپ فائنلی جو آپ اتنا ویٹ کر رہے تھے نا وہ اوہر چکا ہے آپ کا انتظار وہ کہتا ہے انتظار کی گھڑیاں ہو چکی ہیں ختم انانیمس کی پبلک آپ نے بہت ویٹ کیا کالیا والی سیریز کا کہ بھائی کالیا پارٹ ٹو لے کیا ہو کالیا پارٹ ٹو لے کیا ہو تو آپ کا انانیمس فائنلی کالیا پارٹ ٹو لے کیا گیا اب جنہوں نے کالیا نہیں دیکھا تھا جنہوں کو پتہ نہیں ہے کالیا کیا ہے وہ کالیا کا پارٹ ٹو لے کیا تھا اس کے بعد ان کو کالیا پارٹ ٹو یعنی یہ والی اپیسوڈ کی سمجھ آئے گی تو بیسکلی میں موٹا موٹا آپ کو بتایا تھا ہوں کہ کالیا جو ہے وہ ہے سیکرٹ ایجنٹ اور اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ کالیا جو وہ کالا دیکھتا ہے موٹا موٹا ہے تو مطلب کالیا کے لئے مشکل ہو جائے سیکرٹ ایجنٹ اور تو اپنی ایڈنٹریٹی چھپا گے رکھنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کیا کہ کالیا نے اپنی پہلے تو جو کچھا تھا اس کو آف کیا پھر اپنے پوری باڈی پر ٹیپ لپیٹ تھی تاکہ اس کی ٹانگیں پتلی ہو جائیں ویسے اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا اپنے ہاتھ پاؤں کو اس نے نا ٹیپ لپیٹ لپیٹ کے پتلا کر دیا اور ایک مطلب پتلی سی باڈی میں کالیا آ چکا ہے اور دوسری چیز اب کلر پہ آتی ہے اب فیلال کالیا جو ہے نا وہ کافی ٹوٹ کے جو ہے نا کر رہا تھا یوز کر رہا تھا تاکہ وہ کالا رنگ اپنا ختم کر لے اور کسی کی بہچان میں نہ آئے تو اب کالیا کو انفرمیشن ملتی ہے کہ آسمان سے گرے گی فائزہ بیوٹی کریم بائی سکت تیس نوے اب کالیا کیا کرنا ہے دشمنوں کو مالنا ہے اپنے اور وہ بائی سکت تیس نوے فائزہ بیوٹی کریم اٹھانی ہے اور ان سے لیک اس کو یوز کر کے اپنی باڈی کو وایٹ کرنا ہے تاکہ کوئی کالیا کو بہچان نہ سکے تو اب ہم میری ہیلپ کرو گے اس سیریز میں کہ کالیا جو ہے وہ مطلب اپنی باڈی کو وایٹ رکھنے میں آپ لوگ انجوائے کرو گے کالیا ڈھونڈے گا سارے وہ فائزہ بیوٹی کریم اپنے آپ کو گھورا رکھنے کی کوشش کرے گا تو یہ آپ کے ساتھ آتا ہے کہ بندہ آ رہا ہے تو میں پہلے سے پری فائر مانے لگ جاتا ہوں تاکہ وہ ڈاؤن ہو جائے مجھے نہیں پہلتا اس کے بعد گھنے نے ایک بندہ ہم نے ڈاؤن کیا کالیا نے ایک بندے کو ڈاؤن کیا دوسرا بیٹھا یہ رہا کالیا کا دشمن کالیا نے دوسرے کو ڈاؤن کیا بندہ ہے آج کل بریک اپ ہو گیا یا کچھ بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے فیملی پرابلمز کچھ بھی ہے سیڈ ہے تو آپ اس کو اس ویڈیو کا لنک بھیجو کر انشاءاللہ فنی کمنٹری سننے کے بعد ایسی بک بک سننے کے بعد اپنے دوسرے کو اچھا ہو جائے گا کالیا نے اس اینیمی کو دیکھا یہاں پر ٹرائی کیا اس کو ڈاؤن کرنے کا اور فائنلی کالیا اس کو ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس ویڈیو کا لائک سے ہم رکھیں گے سب کے سب لائک کریں گے اس کو ہم ڈاؤن کریں گے کہ ہمارے ہارس بھائی تھے آئے گا سو ہم کو ناک اینڈ فینش فوراں سے کر دیں گے اور کالیا جائے دیکھو مطلب یہ جو تھا نا کالیا نے جو دھماغ استعمال کیا نا اکل استعمال گیا یہاں سے ساؤنڈ آتا تھا یہ میں ناک اینڈ فینش کروں گا کہ یہ ریوائب دینے آیا تھا مجھے لگا بیراس کے اندر ہے باٹ جب میں ٹیپ پر لینے لگتا ہوں تو بھائی یہاں پر دیر اس ریوائب کالیا نے کیا اکل استعمال کیا اپنی پوری باڈی پر ٹیپ لے بیٹھ کے پتلا پتلا کر لیا لیکن کالیا اس طرح زیادہ رہنے کیا کیونکہ زور پڑھ رہا ہے بھائی باڈی پر ٹیپ لے بیٹھ رکھے تو کالیا کو جلدی سے پائزہ بیوٹی کریم دھونڈ کے اپنے آپ کو اسکیپ سے آزاد کرنا پڑے گا دھونڈ دھونڈ کے اپنا رنگ گورا کرنا پڑے گا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے سیکرٹ ایجنٹ کالیا پارٹ 3 چاہیئے گائز تو اس کا آپ لوگ کو 60,000 لیکس کرنا اور اس ویڈیو کو سپورٹ کرنا زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ کالیا کا پارٹ 3 آسکتا ہی گائز میں تھوڑا سا آگے بٹھ رہا تھا تو کالیا کو آتا ہے لیفٹ سے ساونڈ کے بیراس میں بن جا تو کالیا پورا سے اپنے ٹیپ لے گا بھائی کا ہاتھ نظر آر تھا تو کالیا گولیاں ہماری ایمو نہیں سا میں ایک گن گرا دی تاکہ سارا ایمو دوسری گن میں آجا اور ہم کریں گے رش تو کالیا نے اس بندے کو بھی غرض کیا فنش لیکن کالیا کو لگ رہا تھا کہ اس نے یہ والا ایریا سارا فلیر کر دیا لیکن کالیا کی یہ غلط فہمی تھی ایک پاکسانی بھائیا یہاں پہ ناج دوں گے تو ہم نے سب کی کریٹ لوٹی یہاں پہ کیونکہ لوٹ لوٹ کا نو مزاق بابا جی تو اب guys تھوڑا سا آگے جارتے ہیں اب slow کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے وہ enemy کہاں پہ spot کیا بھاگا یہ دیکھو کور سے دیکھنا guys تو یہ چنک سے بھائی مجھے نظر آتے ہیں وہ سمجھ آ جاتی کہ real ہیں تو میں ان کو ڈھونڈنے لگ جاتا تو میں نے یہاں پہ سارا ڈھونڈا لیکن یہ آخری بندہ کالیا کسی کو بھی جانے نہیں دے سکتا بھائی secret agent guys وہ دیکھو last container اوپر top پہ دیکھو آپ کو نظر آیا back کر کے دوبارہ دیکھ لو وہ سمجھ آ لے container پہ یہی بندہ بھاگ رہا تھا میں نے یہاں پہ اس کو spot کیا یہ یہ slow motion میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پھر پتا چلے کہ میں نے enemy کو spot کیا مرنہ جس طرح میں نے اس بھائی کو تککے پہ دیکھ لیا نا یہ پکاس کے ٹیمنٹ بھولیں گے اس کو تیلی position کیسے پڑتا بھائی کالیا is secret agent کالیا کی نظریں اوقاب کی نظریں کالیا کی دوڑ شیر کی دوڑ کالیا بڑا خاترناک بند ہے مثل گائز کالیا پارٹ ون بھی بڑے مزے گا تھا مجھے اگر آپ کو اچھا لگا تھا تو اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پلیز اب جا کے دیکھنا کالیا پارٹ ون تو گائز اب کالیا جو ہے وہ آج جاتا ہے فائزہ بیوٹی کریم لگانے کے لیے ہم نے لگائی فائزہ بیوٹی کریم بھائی سکتیس نوے دو دن میں رنگ ہو رہا تو یہاں پہ آکے ہماری بائک تھک جاتی کالیا کی بائک تھک گئی کالیا نے نا یہ وہ کر لیا گائز پیشل کر لیا کالیا نے دیکھو گرین گرین پیشل کر رکھا ہے کالیا نے ہماری بائک جو کالیا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب جا کے یہ ہماری ہاں سرویس ہو رہی ہوتی ہے گائز this is a service this is not a king bike in contain in lohe ka teen this is a service pure service تو کالیا جارہا ہے دوسری بائیس اکتیس نوے فائزہ بیوٹی کریم لگانے کے لیے اور یہ پانی میں دیکھو جانا پڑے گا ہاں یہ والا فیشل دھونا پڑے گا نا گائز ہمیں دیکھ لے بس آہا تو یہ فیشل دھونا پڑے گا اس لئے ہم لوگ پانی میں جائیں گے اور دوسری فائزہ بیوٹی کریم لگائیں گے اور آپ کو بتا دیں ہم بس ایسی فائزہ فائزہ کر رہے ہیں کسی نے ہمیں sponsor نہیں کیا کسی نے ہم کو روکڑا نہیں دیا پرموشن کے لیے بس آپ لوگ کو entertain کرنے کے لیے ہم فائزہ بیوٹی کریم بائیس اکتیس نوے کالیا نے یہاں پہ پہ پہلے والا فیشل دھو کے دوسرہ فیشل کر لیا اور مزید کی بات یہاں پہ ایک ماما ہیردہ آجائے گا گنڈے آجائیں گے کالیا کے دشمن گنڈے وہ یہ بہتیس نوے ہوں فائم آجائے تو ہم نے بھاہر نکل لینے دیں گے ہم اندرہ اٹک چکے ہم تو بھائی نے پہلے گاڑی رکھی بھائی بھاگ کے آئیں گے بہت لینے کے لیے وا بہت بہت جی بہا کا ہم نے بہت جاندے ہیں ہم نے بھائی سے بھائی سے بہت لینے کے لیے میں بہت چکا ہوں او میرے کیس میں بھائی پانی کی نیچے اس کو پتا نجھے ایک بہت بھائی سے اتر کے پانی میں ڈراؤپ جنیا کیا میں بورٹ میں گٹن کر دوں گا یہ تھا کاریہ کا پلان لیکن ہمیں کیا بتا تھا کہ بھائی وہ تو کافی اکال سوال کر رہا ہے اس نے پانی کے نیچے دیکھ لیا لوتیڈ سامان جیسے بیک ڈروپ اوپن نیچے یہ دیکھ لے گا بچارہ گھما کے آیا میں بلکل دوسری سائیڈ اس کا ویٹ کر رہا ہوں جیسی آئے گا میں گٹن کر دوں گا لیکن اس نے فوراں سے پانی میں سامان دیکھا اور یہ بھگ لیا یہاں سے اب گھر نوٹ کرنا یہ چیز کہ یہ دیکھو اب یہ بورٹ سے جم کر دے گا یہ اس نے جم کیا اس کی ہلتھ ہو چکی ہے کم کیونکہ بورٹ کی سپیڈ کافی زیادہ تھی آپ کے سامانے اس نے جم کر دیا اس نے ہیل بھی نہیں کیا اس کو ڈر ہے کہ ہمیں بند ہیں اور یہ بھاگ رہا ہے فوراں سے لیکن میں تھوڑا سا آگیا آتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑا ہونے کا موقع مل جاتا ہے مجھے یا آپ کھڑے ہوتے تو آپ گنجیوز کر سکتے ہو تو یہ بیچارہ لو تھا اس کو میری دو گولیاں لگی ایک بارڈی شٹ لگا ایک ہیڈ شٹ لگا سپری میں اور یہ بیچارہ فینش ہو گئے کیونکہ اس کی ہلتھ کافی کام ہو چکی تھی بیچارہ نے جم کر دیا تھا بورٹ سے اتنا خوف کالیا کا گنڈا اپنے ٹیم کو بتانے جارہا تھا کہ آئے میں نے کالیا کو وہاں دیکھا لیکن کالیا نے آپ کو جانا تھوڑے دینے کالیا اس نے سیکرٹ ایجنٹ ہے ہیڈ ڈونٹ ہیڈ ڈونٹ چھوڑنگ زندہ ہیڈ اینیمیز یس کالیا آگیا تھا تیسری فائزہ بیوٹی کریم لگانے کے لیے گورہ ہونے کے لیے تین دن میں رنگ گورہ فائزہ بیوٹی کریم کالیا نے جم کیا ہیل تھوڑی سی کام ہو گئی اب سامنے بندے ہیں ایک بندہ ڈاؤن کیا گیا اور دو بندہ یہ پیٹ کے بچے ایک بندہ ہے اور دوسرا بھی یہیں پہ بھاگ کیا ہے اور یہ ایک کو مار رہا تھا وہ دوسرا بھی بھجن سے پیک لینے لگ جاتا اور بچارے دونوں ایک سپری میں آ جاتا ہوں اور گائچہ باتا سکورڈ ہو جاتا ہے وہ وائپ کالیا جائے وہ اس گھنڈوں کے ٹیم کو مارنے کے بات سموک کرے گا کیسے گائز ساؤتھ انڈین موویز کی طرح ایک کے بعد ایک گاڑی آتی جائے گھنڈے پہ گھنڈا آتا جائے لیکن کالیا the secret agent of Pakistan وہ اب ہاں یہاں پہ لوٹ کرے گا اور کالیا نے کافی اچھی لوٹ اٹھا لی تھی کالیا بم بم اٹھا لے گا کالیا اپنے آپ کو ہیل کرے گا اور اس کے بعد کالیا کو جانا زون میں 14 کلز مطلب 14 گندے کالیا مار چکے اب کالیا کی جو بات ہے بھائی کہ کالیا جب وہ اپنے دشمنوں کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا کالیا آگیا انہیں گاڑی والوں کے پیچھے یہاں پہ کالیا نے رکھی اپنی گاڑی کالیا آپ دیکھے کہ بندی کہاں پر ہیں اور یہاں پہ میں بالکل اس وال کے ساتھ رکھوں گا کیونکہ اگر وہ نیڈ کرتے ہیں تو نیڈ وال پہ رکھ نہیں سکتا اس طرح رکھے کا بچ جائے گا اور میترہ آئے گا تو پیچھے چلا جائے گا کیونکہ یہ سلپ سلپ ہونے والی جگہ ہے ڈلہان ہے ڈلوان ڈلہان جو بھی بولتے ہیں اس کو سکیٹ کرنی والی بچپر میں جس پہ جھولا جھولے کرتے ہیں گھر میں گھر سے ساؤنڈ آئے گا اور پھر میں ایم کر کے اوپر پریش کروں گا تو میں نے ایم تو لیفٹ والی ونڈو پہ کیا تھا مجھے لگا وہاں سے پھک لے گا پھر وہ رائٹ سے پھک لیتا اور فوراں سے کالیا اپنا ایم لے کے جاتا ہے وہاں پہ موت کو چھوکے کالیا ٹک سے ٹک سے پھر یہ آواز ہی خراب نکل آئی ٹک سے واپس آ جاتا ہے پھر مجھ سے کریں گے بابا جی لوٹ لوٹ کرنے کے بعد کالیا اپنی گاڑی میں جا رہا ہے ایک اور فائزہ بیوٹی کریم بائی سکت تیس نوے لگانے کے لیے اور کالیا تھا ٹک پہ لیکن کالیا جب اب کالیا تنا گھرا ہو چکا تھا اتنی فیشل کر چکا تھا کہ کالیا نے فیلال یہ ڈراؤپ اوپن کرنے کے سارے 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 میری وائس جو نا وہ کریش ہو گئی تھی تو میں نے دوبارہ سے وائس سوبر سٹارٹ کیا کالیا ابھی تنا جو ہے وہ فیشل کر چکا ہے کہ کالیا کو ضرورت نہیں ہے اور فیشل کرنے کی اتنی اتنی کریم میں آپ گھرے ہو سکتے ہیں آپ کا کلر گھرا ہو سکتا ہے اور پارٹ 3 اگر آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سپورٹ کیا تو پارٹ 3 میں کالیا گھرا ہو کے آئے گا اور کالیا باقی گنڈوں کو مار کے باقی مزے مزے کی چیزیں کرے گا اب ہم آگے دے لیکھ کالیا جو ہوں وہ بدہ ایک طرح کراتے کراتے سا بات ہیں کالیا آگے تھا کالیا آگے تھا بیلدنگ کے اوپر یہ جا رہی ہے گائز کسی کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے کالیا کا جو آپ باتا ہے کالیا کا رول ہے کہ کسی بھی اینیمی کو جانے نہیں دیا جا سکتا اتنی گوڑیا ماری اس گھردے کو اس گھنڈے کو لیکن بھائی بھاگ رہا ہے یہ جو تھا نا کمانڈو تھا گھنڈو کی ٹیم کا کمانڈو لیکن کالیا کمانڈو ہو یا جرمانڈو ہو کالیا زندہ تھا چھوڑ نہیں سکتا تو کالیا کیا کرے گا اپنی گاڑی اٹھائے گا ایک دم پیچھے جائے گا ان کے کیونکہ اگر کالیا نے ثبوت چھوڑ دی تو کالیا کی ٹیم کالیا کا مشن سب خطرے میں آ سکتے ہیں کالیا کچھ ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتا کالیا نے کر دیا بابا جی رش اس گھر پہ جہاں پہ وہ رکھا تھا ڈیفنیٹلی اسی گاڑی سے دھوا نکل رہا تھا وہ ہی پہ رک جائے گا کوئی بھی ہوتا میں بھی ہوتا تو گاڑی سے دھوا نکل رہا تھا میں قریب رک جاتا اور یہاں پہ گاڑی ہمیں مل گئی مجھے لگا ایک ہوگا لیکن کالیا نے یہاں پہ جب آیا تو پوری پوری گھنڈوں کی ٹیم بیٹھی ہوئے بابا جی سبابا جی کالیا نے موت کچھ ہوا اور ٹک سے واپس آ گئے پہ کالیا کرے گا ان کی لوٹ چھے گنڈے اور بچے تھے لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں پہ چکن ہمارے لئے حسان ہونے والا ہے لیکن سمجھو کالیا نے ابھی تک ابھی وہ کالیا کی فلم کا انٹرمیشن ہوا ہے انٹرول ہوا ہے ابھی آگے سارا کچھ رہتا ہے ایک آدھی فلم اینڈنگ تو رہتی ہے سسپنس اتنی زندہ ہی خطر میں آجائے گا ہمیں یہاں سے آجائے کہ چھت پہ کوئی کیم تو نہیں کر رہا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور جیسے میں بریج پہ نظر جاتی ہے کہ یہاں پہ گاڑی کھڑی ہے مجھے لگا پرانی ہوگی تھوڑے بعد دیکھا تو موف کر رہی تھی تو پھر کالیا نے فیصلہ کیا کہ کالیا جو انا گنڈوں کو چھوڑ کے پیچھے نہیں آتا کالیا ڈرتا نہیں ہے گائی اس کالیا میں خوف نہیں ہے کالیا اپنی گاڑی دیکھے جائے گا بریج پہ لیکن بریج پہ جا کے نا ہم پسنے والے ہیں بوری طرح لیکن جو کہتے ہیں نا شروع میں ہلکی ہلکے گنڈے آتے ہیں اور بعد میں اچھے اچھے آنے لگ جاتے ہیں وہ ہی سینی ہوگا ہم نے گاڑی روک دی بریج پہ اور ہمیں لگا کہ ایزی ہوگا انکو مالنا سپریے گیا وہ ایک بندہ لفت پہ اس کے بھی سکھا گیا اور ایک بندہ رائٹ پہ ہوگا رائٹ والے کو میں نے بھی دیکھا نہیں تھا بعد میں سپورٹ کروں گا کافی دیر میں نے اپنے ویٹ کیا ان کا اور گاڑی تو کھڑی میں میں سکوپ یہ دیکھوں گا یہاں پہ نظر آتا ہے تو اب ان کا ایک بندہ جو رائٹ میں ہے ایک بندہ ان کے لفت میں اور دونوں کافی اچھا کھیلنے والے ہیں اور یہ آلموسٹ کارلیا کا مشن جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے آلموسٹ خراب کر بھی دیں گے لیکن ایسے کیسے بابا جی گرز اس بندے کے بعد اس بندے کے بعد سنائپر ہے ٹھیک ہے اس بندے کے بعد سنائپر ہے اور میں سپریے کر رہا تھا نا اب غور سے دیکھنا میں اپنا یہ میں پوری اب ایسے ہی کرتا ہوں سکس ونگر کھلتا ہوں تو ایک فنگر سے موو کرتا رہتا ہوں اور پھر سپریے بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ کوئی ہیڈ شوٹ نہ لے پائے باڈ شوٹ لگا تو مروں گا نہیں ڈیمیج ہی ہوگا پھر ہم نے جو لفت پر ٹیم تھی نا لفت پر جو بندہ بیٹھا تھا باکس کی بیچے اس کے اوپر نیٹ کرنے سپریے اور یہ اب دوبارہ دیکھو کہ میں پھر موو این شوٹ کر رہا تھا تاکہ وہ بندہ اپنی سنائپر سے میرے اوپر ہیڈ شوٹ نہ مار پائے پھر میں ایسی سیفٹی کے لیے کالیا اپنے بیچے ایک سموک کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی زیادہ خطرے میں نہ آئے اور جا ایک پیچھے سے مجھے ڈر تھا کہ کوئی مار نہ دے کیونکہ یہ دو ہی تھے ایک میں تین اور تین بندے اور باقی انسرکل اتنا بڑا نہیں ہے اور کالیا کا یہ میچ چلا گیا تھا تا چلا گیا تھا انسرکل اپنی غروضہ سے مار جدتا میری ہلتھ آلموسٹ ہم نے پیچھے والے کو نوٹ کیا اور جب گاڑی والا ہے مجھے نیچے جمپ کالیا کا فیصلہ ٹھیک تھا کیونکہ کالیا اپنا مشن پیر نہیں کرنا چاہتا تھا اتنی کریم لگانے کے بعد اتنا گورا ہونے کے بعد اب بہت مشن پڑے ہیں اس مشن میں صرف کالیا گورا ہونے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ آگے والے مشن میں کوئی گنڈوں کی ٹیم اس کو پہنچان نہ پائے اپنا فیصل وغیرہ ظاہر نہیں ہونے دیتا کسی کے سامنے اوپر میں بری طرح فس چکا تھا بندہ کلوز آ چکا ہے نو کبھی بھی اس کا ٹیمیٹ پڑا ہو ہے اور مجھے بھی کیسے کر کے یہاں سے نکلنا تھا کیونکہ وہ ہائٹ پر وہ جمپ کر کے بھی ماں سکتا ہے تو کالیا گئیز یہاں آنے میں تو ہو جاتا ہے کمیاب لفٹ سے میں تھوڑا آگیا نہیں کچھ کرتا ہوں لیکن پیچھے سے گنڈوں کا دوسرا ٹولا ٹولی ٹیم سکوارڈ ڈی پی سے ہمارے بم پہ ڈھم ڈھم مارے گا تو بابا جی تنی دیر میں میں اوپر کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہوں کہ اب وہ والی ٹیم نکلے گی جو اوپر تھی دونوں کا ڈوو اور پھر ہم نے اپنی ویم فو نکالی جیسے وہ کالی لے کے نکلیں گے دونوں کو تھا تھا دوس کریں گے اور یہ ایک سپری میں دونوں جاتے ہیں تو کال یہ کافی خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے یہاں پہ کلیر کیا اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں آگے جو ڈی پی چلا رہا تھے ان کی طرف جائیں گے آپ بچی ون وی ٹو اور یہ دونوں جو پلیئر بچے ہیں یہ انڈین انڈین ٹیم ہمارے پڑوسی ملک انڈین کے سے انڈین تھے یہ دونوں اور انہوں نے کافی ہمارا برا زون کاٹ رکھا تھا گائز وہ لوگ مجھے جانے نہیں دے رہے تھے آگے کی طرف اور میں جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں بہت گاڑی نہیں ہے اور گاڑی ہم پیچھے چھوڑا ہوں بریج پہ بریج پہ آتے دوسرے ڈی پی سے مارتے اور وہ دونوں کی دونوں گھر کے اندر ہیں فیلال گائز میں سیف تھا کیونکہ میں زون میں تھا بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک دم ایچ پی ہوں ڈیپینٹلی زون آگے جانے والا اس نے گندہ مار رہے ہیں بھی ہلمٹ میرا آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ ڈیمیج ہو چکا ہے اور مزے کی بات میرے پاس جو فائف کی ایمو جو مجھے چاہیے وہ زیادہ ہے بھی نہیں تو میں اس لئے ایک ایم پر فور ایکس لگا رکھا تھا بٹ ایک ایم پر میں ناک نہیں کر سکتے تینے دور سپری کر کے ٹیپ ٹیپ کر سکتے ہیں بٹ وہ اتنے نوب تو ہے نہیں کہ کھڑے رہیں گے ٹیپ ٹیپ کر کے ناک ہو جائیں گے تو میں تھوڑا سا پوزیشن چینج ہیا تاکہ میں چاہتا تھا کہ میں اینگل چینج کر کے ایک کو ڈاؤن کر دوں اور پھر رش کر دوں بٹ یہاں پر آیا تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے بعد زون نہیں تھا زون سے پندرہ میٹر دور تھا بٹ میں نے یہاں پر ایک تھوڑا سا دیکھا کہ بندے کہاں پر ہیں تھوڑا سا نظر آ جائیں اب مجھے کیسے بھی کر کے ایک کو ڈاؤن کرنا ہے اور اس کے بعد ہی کالیا کی چانسز ہوں گے چکن اپنا مشن کمپلیٹ کرنے کے ایجنٹ کالیا بھی بلیش لگی ہوئے ہیں اوتری نہیں ہے پانی میں جانے کے بعد بھی گیلی گیلی فشل کر رکھا ہے کالیا نے تو یہاں آکے گائز میں سپورٹ کرنے کا ٹرائے کرتا ہے سرکل آنا شروع ہو جاتا ہے اور سرکل کے ساتھ سے ہماری زندگی بھی کافی خطرے میں آنا شروع ہو جاتی ہے گائز اس بندے کے پاس اوم تھی اور اس نے اوم سے اتنے بندے مارے تھے نا کل فن میں نہ مارا تھا بٹ میں نے وہی کام کیا موو کرتے کرتے شوٹ کیا اس بھائی کو کیا ڈاؤن اب ایک ہی بندہ بچ ہے جو کہ ایک ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ رائٹ پہ والل پہ ہے بٹ مجھے ذرا اس کی پوزیشن اس ٹائم پہ نہیں پتا تھی تو میں آگے نہیں جا رہا تھا تو ایسے جم کر کے گھوم کے سپورٹ کرنے کا ٹرائے کر رہا تھا کہ وہ ہے کہاں اوپر والا گائز اس کا مجھے کل مل جاتا ہے کیونکہ زون جو تھا وہ ایسی جگہ تھا کہ وہ بچارہ پھش چکا تھا اور اس کا آخری ٹیم منٹ جو تھا وہ نیچے تھا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ رائٹ پہ نا لائک گیم میں جب میں تھا مجھے لگ رہا تھا وہ رائٹ پہ نا اس کی پیچھے جو رہی جو چھوٹا سا یہاں پر ہے بر مجھے ذرا ایڈین تھا وہ رائٹ پہ والل پہ بیٹھا ہوئے صرف ایک بندہ رہ گیا تھا اور کالیا مشن فیل ہو سکتا تھا کالیا کافی سوچ سمجھ کی کھیل رہا تھا گائز دیکھو میں نے دو سموک کیے اور میں نے بلوک کیا تھا صرف درخت والا بیو وہ ویو میں نے بلوک نہیں کیا جو وال پہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا درخت پہ بندہ ہے تو اس نے فوراں سے اچھے پلیئر کی نشانی اس نے فوراں سے نیٹ کر دیا تھا سموک میں کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سموک میں آئے گا اور میں گیا نہیں تھا ہم نے بھی تھوڑی اکل استعمال کی تھی اب یہاں پہ میں درخت پہ سٹنگ نیٹ پہنکوں گا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا بندہ اس کے بیچے میں نے ایک سٹنگ پہنکا میں نے دوسرا سٹن پھیکا کہ وہ نکل کے پینکوں کے باہر ہے نیٹ سمجھ کے باٹ وہ آیا نہیں اور میں آگے رش کر دیتا ہوں اس کے بعد بوائزن گرلز ہم نے مولی آتے دیکھ لی تھی اور ساؤنڈ بھی آتا کہ وہ وال کے بیچے تو فوراں سے میں نے اس کو ڈاؤن کی اور کالیا نے اپنا مشن کیا فینش تو اتنی ریکیسٹ کے بعد میں نے کالیا والی اپلوڈ کی اپلوڈ کے لیے ویڈیو کیسے لگے لائک سبسکرائب اور شیئر کر رہے ہیں کپنٹس میں ضرور بتانا اگر اس ویڈیو کا بچے سپورٹ کر رہے ہیں تو کائز جلدی سے لے کیا ہوں گا میں کالیا کا پارٹ 3 اور باقی ایسی پیار دکھاتے رہے ہیں اور سپورٹ کرتے رہے ہیں انانیموس کی پبلک میرے کو بھولے لگے ہیں تو معاف کر دیے کریں یار ایسی بس انٹرین کرنے کے لیے بولتا رہتا ہوں ناؤن سب بولتا ہوں کوئی سوچتا نہیں ہوں اگر میرے مو سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے آپ کا دل دکھاؤ تو مجھے معاف کر دینا اور اگر میری باتیں اچھی لگتی ہوں تو ایسی پیار کرتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا دل سے انانیموس کی پبلک انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل اپنا بہت زیادہ خیال لگنا لیو اللہ حافظ